دوستو پیراچین کال سے ہی ہمارے بہت سے ویگیانکوں نے ہوا میں اڑتے پکچیوں کو دیکھ کر ہوا میں اڑنے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا لیکن صدیوں تک ویگیانکوں کا یہ خواب صرف خواب ہی بن کر رہ گیا تھا کیونکہ کوئی بھی ویگیانک اس چھیتر میں ایک بھی قدم آگے نہ بڑھ سکا تھا لیکن سمیں بیتنے کے ساتھ ساتھ اڑنے کے کئی انوکھے طریقے ڈھونڈنے شروع کر دیئے تھے جس میں ہوائی جہاد اور گلائیڈر کا عوشکار بھی شامل ہے لیکن دوستو اگر مانو کے سب سے پہلی بار اڑنے کی بات کریں تو یہ سنبھا ہو پایا مانو دوارہ بنائے گئے گرم ہوا کے گباروں سے شروعات میں مانو نے سب سے پہلے گرم ہوا کے گباروں سے ہی اپنے اڑنے کے خواب کو پورا کیا تھا چلیے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے گرم ہوا کے گباروں سے اڑان بھرنے کے انوکھے سفر کے بارے میں مانٹ گولفیر نام کے فرانس کے دو بھائیوں جوسیف اور جیکس کو پہلا گرم ہوا کا گبارہ بنانے اور اڑانے کا شرے دیا جاتا ہے سن سترے سو اکیاسی کے نومبر مہینے کی بات ہے چمنی سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھ کر اس نے سوچا کہ اس کے بل سے ہلکی وستووں کو اوپر اٹھایا جا سکتا ہے اس لیے اس نے ایک کاغس کا تھیلہ بنایا اور اسے آگ سے تھوڑا اوپر رکھا اور جیسے ہی اس میں کرم ہوا بھری وہے اوپر کی اور اڑ گیا اس عوشکار کے بارے میں جانکاری جب چنتہ میں پھیل گئی اور پانچ جون سترہ سو تیرہ سی کو مانٹ گولفیرز نے بھوسے کی آگ سے کرم ہوا سے بھرے پتلے کپڑے کے گبارے کو جس کی پریدھی لگ بھگ ایک سو دس فوٹ تھی سفلتہ پوروق پر درشن کیا دھویں سے بھرا گبارہ قریب چھ ہزار فیٹ کی اونچائی تک گیا اور قریب دس منٹ تک ہوا میں تیرتا رہا جب گبارے کے اندر کی گیس تھنڈی ہوئی تو وہے دو میل دور جا کر پرتوی پر گر پڑا یہ واسطہ میں مانو نرمت کسی چیز کی پہلی اور سچی اڑان تھی اور اس کرشمے کے ساتھ ہی مانٹ گولفیر بندھو گباروں کے جنک کے روپ میں پرسید ہو گئے تھے اس گھٹنا کے بعد ہائیڈروجن گیس کے کھوج کرتا ہینری کوینڈش نے اس گیس کے گڑوں کی جانچ کی اور انہوں نے پایا کہ ہائیڈروجن گیس سادھرن ہوا کی تلنا میں کافی ہلکی ہوتی ہے اس لیے لوگ اس کھوج کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اب گرم ہوا کی جگہ گباروں میں ہائیڈروجن گیس بھرنے کی سوچی گئی اس طرح سے ہائیڈروجن سے بھرے گباروں کا چلنج شروع ہوا اس کے بعد فرانس کے رویل اکیڈمی آف سائنسز کے سہیوک سے مانٹ گولفیر بھائیوں نے ایک اور بڑا گبارہ بنایا تھا جس کا ویاس چار فٹ تھا اس گبارے کی وشیشتہ یہ تھی کہ یہ اپنے ساتھ لگ بھک پانچ سو پاؤنڈ وزن لے کر سفلتا پوروک اڑ سکتا تھا اور اس نے ایک بات اور ثابت کر دی تھی کہ آدمی گباروں کے ساتھ ساتھ اڑ سکتے ہیں اپنے گبارے کے سفل پردرشن کے بعد مانٹ گولفیر بھائیوں نے ستمبر 1783 میں ایک دوسرا گرم ہوا کا گبارہ بنایا تھا جس کے نیچے ایک ٹوکری لٹکی ہوئی تھی انیس ستمبر 1783 کو اس ٹوکری میں ایک مرگا ایک بھیڑ اور ایک بتک ڈال دی گئی اور گبارے کو اڑا دیا گیا آٹھ منٹ کے بعد گبارہ پردھوی پر آیا تو درشک آشریہ چکیت رہ گئے تھے کیونکہ اس میں بیٹھے تینوں جیو جیویت اور سوست تھے اور صحیح ارثوں میں کہیں تو پردھم اڑان بھرنے والے یہی جیو تھے اس پریوک کی سفلتا سے لوگوں کو اپنے دم پر گبارے میں اڑنے کا سہاس ملا اس گھٹنا کے ایک مہینے بعد جب پہلی بار کسی انسان نے گرم ہوا کے گبارے میں اڑان بھری اس صبح کے شالی ویکتی کا نام تھا جون فرانسوان پلاترے دی روزیر پندرے اکٹوبر سترہ سترہ سی کو فرانس کے دی روزیر نے پہلی بار آسمان میں اڑنے کا سہاس کیا وہ دنیا کے پہلے انسان تھے گبارے کی توکری میں بیٹھے ہوئے روزیر نے آکاش میں یادترہ کی وہ چار منٹ سے ادھیک سمیہ تک آکاش میں رہے اور پچاسی فیٹ کی اونچائی تک پہنچے تھے جب لوگوں نے گبارے میں اڑنے کی روچی لینا شروع کی اس کاریے کے لیے ہائیڈروجن گبارے اپیوکت پائے گئے ورش سترہ سو چوراسی میں روبرٹ اور چارلس نام کے دو بھائیوں نے ایک گبارے میں قریب دس ہزار فیٹ کی اونچائی تک اڑان بھری تھی فرانسیسی عوشکارک اور بھوتک وگیانی جیکس چارل ہائیڈروجن گبارے اڑانے کے معاملے میں بہت پرسید ہوئے تھے کئی دشکوں تک ان کے نام پر ہائیڈروجن سے بھرے گباروں کو چارلیر کہا جاتا تھا کہتے ہیں ان کے دوارہ بنایا گیا گبارہ پچھلے گباروں کی دلنا میں بہت تیدی سے اوپر اٹھتا تھا اور پینتالیس منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا تھا اور سولہ میل دور جا کر زمین پر گر گیا تھا چارلس گبارے کے پیچھے پیچھے بھاگے تھے اور جیسے ہی وہ پاس آئے انہوں نے دیکھا کہ پاس کے کھیتوں میں کام کر رہے کسان اسے کوئی آسمانی دیتے سمجھ کر ڈنڈوں سے پیٹ رہے تھے دوستو یہاں آپ کو بتا دیں گباروں سے ہوای یاترہ کا چلن تو شروع ہو گیا تھا لیکن اڑنے کے لیے ہواوں کی دشاؤں پر نربھر رہنا پڑتا تھا اس سمجھ کے لوگوں کے من میں وچار آیا کتنا اچھا ہوتا اگر گباروں میں کوئی چھوٹا سا انجن لگا ہوتا اور اسے منچہ ہی ڈھنگ سے موڑھا جا سکتا تھا اسی وچار سے وائیو پوت یعنی ائر شپ اسٹیت میں آئی یہ وائیو پوت گباروں کے سدھرے ہوئے روپ مانے گئے تھے لوگوں نے محسوس کیا وائیو کی اورودک شکتی کو کم کرنے کے لیے گبارے کو گول نہ بنا کر لمبا بنایا جائے تو زیادہ ٹھیک رہے گا اسی لیے سال سترہ سو چوراسی میں ایک فرینک جرنل نے سگار کی شکل کا ایک گبارہ بنایا تھا جس میں نینترن کے لیے ہاتھ سے چلنے والے پتوار بھی لگائے گئے تھے پر افسوس ہوئے سب بیکار ثابت ہوئے پھر سال 1852 میں ایک اصلی وائیو پوت فرانسیسی جنرل ہینری گیفرڈ نے بنایا انہوں نے جس سگار کی شکل کا گبارہ بنایا تھا اس میں نینترن کے لیے بھاپ کا انجن لگایا تھا یہ گبارہ 114 فٹ لمبا اور 49 فٹ چوڑا تھا یہ ہوا میں چار میل پٹی گھنٹہ تک ہی ار سکتا تھا کیونکہ بھاپ کے انجن میں بوجھ ہی کافی زیادہ ہوتا تھا اسی لیے گبارے زیادہ رفتار نہیں پکڑ پاتے تھے آہر سی بات ہے اسی لیے یہ گبارے زیادہ کامیاب نہ ہو پائے تو دوستو یہاں آپ کو بتا دیں آرہمبک دنوں میں وائیو پوت کا ڈھانچہ اتنا مضبوط نہیں تھا آندھی توفان میں یہ مڑ جاتے تھے لمبی آتراؤں کے لیے ایسے وائیو پوتوں کی آوشکتہ تھی جو کافی زیادہ مضبوط ہوں جن سے لمبی اور درگم یاتراؤں کو آسانی سے پار کیا جا سکے اس کے لیے انجینئروں دوارہ وائیو پوتوں کا نشطی دھانچہ ہونا ضروری سمجھا گیا پھر ایسا مضبوط دھانچہ تیار کیا جرمنی کے وان چیپلین نے انہوں نے ایلمیونیوم کی پتیوں سے ایک دھانچہ تیار کیا اس کے اندر الگ الگ پندرے خانوں میں ہائیڈروجن سے بھرے تھیلے رکھ دیے دھانچے کو چاروں اور سے کپڑے کی چادر سے ڈھک دیا تھا کیونکہ ہوا کا دباؤ سیدھا ہائیڈروجن کے تھیلوں پر نہ پڑے اس کے بعد اس میں سولے پیٹرول انجین لگائے گئے تھے جیپلین کی وائیو پوت جون انیس سو کے مہینے میں اٹھارے میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑ کر ایک کامیاب وائیو پوت بن گئی تھی آگے چل کر ایسے وائیو یانوں کا چلن خوب بڑھ گیا جیپلین کے نام پر انہیں جیپلین وائیو پوت کہا جانے لگا ہزاروں میل یاتراؤں کو بینہ کسی بادھاؤں کے پار کر لینے میں جیپلین وائیو پوت بڑے ہی کارگر ثابت ہوئے تھے جرمن وائیو پوت گریف جیپلین نے ورش 1934 میں ساری دنیا کا چکر لگا کر کیرتی مان بنا دیا تھا حالانکہ 1930 میں برٹین کا ایک جیپلین وائیو پوت ر101 فرانس کی کسی پہاڑی سے ٹکرا کر جل گیا تھا اس گھٹنا میں 48 لوگوں کی جان چلی گئی تھی جیپلین وائیو پوت کے نرمان میں جرمنی سب سے آگے رہا جرمنی نے ہی سب سے وشال وائیو پوت ہنڈن برگ بنایا تھا جو 813 فٹ لمبا 135 فٹ چوڑھا تھا اس کے انجن کی شکتی کے اگر بات کریں تو چار ہزار ہاؤس پاور کے برابر تھے ہنڈن برگ بنا رکے 800 میل لمبا سفر 30 میل پٹی گھنٹے کی رفتار سے تیہ کر سکتا تھا اس میں پائلیٹ سہیت نبھے آدمیوں کے بیٹھنے کی ویوستہ تھی ہنڈن برگ نے کئی سفل اڑان بھریں پر 1937 میں ایک اڑان کے دوران آگ لگ جانے کے قرآن یہ وشال پوت بھی آگ کے بھینٹ چڑھ گیا اس درگٹنا میں 35 لوگوں کی جان چلی گئی تھی درگٹنا کا پرینام یہ ہوا کہ جرمن ادھکاریوں نے گریف چیپلین کی سیوائیں سماپت کر دی اور وقت کے ساتھ ساتھ ادھک درگٹناوں کے چلتے ہوائی جہاز کے عبشکار کے بعد دھیرے دھیرے ان وائیو پوتوں کا چلن لگ بھگ ختم ہو گیا تھا تو دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہماری سبھی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں دھنیوا